بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَةٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ دیکھیں دینِ اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے پیدائش سے لے کے موت تک قدم بقدم لمحہ بلمحہ رہنمائی کی گئی ہے کہ ایک انسان نے ایک مسلمان نے کس طرح زندگی گزاننی ہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک بہترین نمونہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے جب ایک انسان کو بنایا تو اس کو زندگی کس طرح گزارنی ہے اس کا طریقہ کار بھی بتا دیا کہ اس طرح زندگی گزارنی ہے عملی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا پھر ان کو صحابہ کرام نے آگے صحابہ کرام نے بتایا تابعین نے تبا تابعین نے آج ہم تک سنت کا ایک صحیح طریقہ موجود ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کا ایک یہودی کے ساتھ بحث مباعثہ ہو گیا یہودین کہنے لگے کہ تمہارے نبی کیسے ہیں تمہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ استنجا کیسے کرنا ہے واشروم کے لیے بیٹھنا کیسے ہیں اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی نے فخر سے کہا کہ یہ ہمارے لئے فخر کی بات ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں سارے طریقے بتائے ہیں اور یہ بھی بتایا ہے کہ کن چیزوں سے استنجا کیا جائے اور کن چیزوں سے استنجا نہ کیا جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے زندگی کے ہر ہر گوشے کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے کہ وہ انہوں نے کس طرح گزارنی ہے آج میں ایک بہت اہم موضوع پر توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے وہ ہے رزق حلال قرآن پاک میں آتا ہے یا ایوہر رسلو قلو منتقیبات وعملو صالحہ یعنی رزق حلال کا اعمال صالحہ کے ساتھ گہرہ تعلق ہے رزق حلال وہ چیز ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی دو دراز سفر کر کے بیت اللہ شریف پہنچتا ہے وہ قابط اللہ شریف کا غلاف پگڑ کر کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی حالانکہ اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس نے جو لباس پینا ہوتا ہے وہ حرام کے پیسے سے جو وہ کھا رہا ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے جو پی رہا ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے تو ایسے میں بھلا اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے اس لیے آج جو ہم لوگ کما رہے ہیں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے والدین کے لیے اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں رزقے حلال کما ہوں حرام کا لقمہ موہ میں نہیں جانا چاہیے اس کا اثر کئی نسلوں تک رہتا ہے جیسے ہم کھائیں گے اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں جسے اس کو کھانا کلا رہے ہیں اس کو پلا رہے ہیں اس کو دودھ پلا رہے ہیں دوسری چیزیں دے رہے ہیں اگر وہ حرام کے لقمہ ہیں تو وہ خون کے اندر گرزش کرے گا پھر اس کا نتیجہ اور اس کے اعمال اسی طرح کے سادر ہوں گے تو اس لیے آج جو سیرت کے رب العول کا موقع ہے سیرت کے خصوصی پر اورام ہوتے ہیں اس میں ہم آج ہی سے یہ کوشش کریں ہم یہ نیت کریں کہ ہم نے اپنے بچوں کو رزق حلال کا لقمہ کھرانا ہے حرام کے قریب نہیں جانا ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم جو کام بھی کر رہے ہیں اس میں یہ دیکھیں کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اگر کوئی تاجر ہے تو وہ یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کس طرح کی اگر کوئی ملازم ہے تو وہ یہ دیکھیں کہ شریعت نے ہمارے لئے کیا حقوق بیان کیے ہیں اگر کوئی شوہر ہے وہ یہ دیکھیں کہ میرے ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ذمہ داری لگائی ہے اگر کوئی بیٹی ہے وہ یہ دیکھیں کہ میری کیا ذمہ داریاں ہیں میرے کیا حقوق ہے اگر ہر شخص اپنے اپنی ذمہ داری ادا کرنے لگ جائے اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیں تو یہ معاشرہ اچھا معاشرہ بن سکتا ہے فلاحی معاشرہ بن سکتا ہے آج ہم نے یہ نیت کرنی ہے کہ ہم نے سب طریقوں کو چھوڑ کر سب رسموں کو چھوڑ کر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا ہے سنت کا راستہ اپنانا ہے اللہ کے ملاتے ہیں سنت کے راستے نبی کے جو راستے ہیں نبی کے راستے پر چل کر ہی ہم اللہ تبارک و تعالی سے مل سکتے ہیں دین اور دنیا کی ترقیان کامیابیاں راہاتیں خوشیاں حاصل کر سکتے ہیں یہی سیرت رسول کا پیغام ہے اللہ کے ملاتے ہیں موسیقی